فَإِنَّ خَيْرُ حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِالنَّارَ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ اور رحمتِ عالم پر بے شمار صلات و سلام کے بعد ہم سب کو اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآنِ مجید کو پڑھنے سمجھنے اور فکر کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں برتنے کا جذبہ عطا کیا ہے اور اس کی توفیق عطا فرمائیے اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت گرم بستروں کے مسئلے میں ہوں گے یا اور کسی مشغولیت میں ہوں گے اللہ کا کلام سننے اور سیکھنے کے لیے اپنے وقت کی اور اپنے نید کی قربانی انہوں نے نہیں دی ہوگی اور اگر ہم یہ اپنے وقت اور نید کی قربانی دے رہے ہیں تو یہ ہم حسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کا ہم پر حسان ہے کہ اللہ نے اس بات کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ کے فضل سے ہم آج 49 آیت پر پہنچ چکے ہیں 49 سورہ بقرا کی آیت نمبر 49 پر ہم پہنچ گئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دلائی تھی یہ بات آپ سے پچھلے درس میں سن چکے ہیں وہاں اجمالی طور پر اللہ نے یاد دلائی تھی کہ اے بنو اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے اب اللہ تعالی یہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کیا نعمتیں تھیں جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر فرمائیں تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ جب بھی قرآن پاک میں آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو نَجْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَونَ جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے تم کو چھٹکارہ دلایا فرعون کی قوم سے فرعون کیا ہوتا ہے فرعون یہ اس وقت جس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کہتے تھے فرعون روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے قیسر ایران میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے کسرا یا خسرو فارسی میں خسرو جس کو خسرو کہتے ہیں امیر خسرو اس نہ ہوگا نا وصلن ہی خسرو اسی کو عرب نے کہ دیا کسرا تو وہ ایران بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا اور اگر کوئی یمن میں بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے طبع اور اگر کوئی حبشاہ میں بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے نجاشی یہ بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا یہ ہر ہر بادشاہ کا الگ الگ نام ہوتا تھا یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی فراؤن تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور فراؤن تھا اسی طرح سے آگے پیچھے دوسرے فرائنہ تھے فراؤن کی جمع فرائنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے جب ہم نے تمہیں نجات دی تمہیں چھتکارہ دیا تمہاری گلو خلاصی کرائی قصے آل فراؤن سے آل فراؤن جب کہا جائے تو فراؤن بھی اس میں داخل ہے فراؤن اور آل فراؤن آل کہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس ذہنیت کے ہوں اس سوچ کے ہوں اس کے پہروکار ہوں اس کے طریقے پر چلنے والے ہوں اس کو اس شخص کی آل کہا جاتا ہے اور آل میں وہ شخص بھی داخل ہوتا ہے اسی لئے آپ جب پڑھتے ہیں درور شریف تو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت على آل ابراہیم بعض حدیثوں میں علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم کے بجائے ڈائریکٹ ہے کما سلیت على آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اس میں خود بخود داخل ہو جاتے ہیں آل ابراہیم میں اس لئے ابراہیم ملک سے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو آل میں وہ شخص بھی داخل ہوتا ہے تو ہم نے تم کو فراؤنیوں کے ظلم سے نجات دلا یعنی فراؤن کے ظلم سے بھی اور فراؤن کے جو چاہنے والے تھے جو اس کے راستے پہ چلنے والے تھے جو اس کی قوم کے لوگ تھے جو اس کی ذہنیت کے لوگ تھے سب سے ہم نے تمہیں نجات دلائی تو آل اس کو کہتے ہیں آل کوئی ضروری نہیں ہے کہ نسل سے ہو بیٹا ہو پوتا ہو بیٹی ہو پوتی ہو تب ہی وہ آل ہوگا بعض لوگوں کا یہ جو تصور ہے کہ آل رسول فلا فلا ہے بس ساری امت آل رسول ہے اگر وہ ایمان پہ ہے اگر وہ اتباع سنت پہ ہے اور اگر ایمان اور اتباع سنت پہ نہیں ہے تو نسب سے ہونے کے بعد بھی آل رسول نہیں ہے صحیح بخاری کے آپ وہ حدیث یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ آلَا أَبِي فُلَان لَيْسُ لِي بِأَوْلِيَا فَلَا خاندان والے وہ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ میرے دین پر نہیں میرے ایمان پر نہیں ہے تو صرف نسب سے خاندان جڑ جانا نہیں جڑتا یہ دین سے جڑتا ہے ایمان سے جڑتا ہے اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو تُو بچائے گا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے میرے اعیال میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكِ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِكِ نوح علیہ السلام وہ آپ کے آل میں سے نہیں ہے وہ آپ کے آل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں ہے وہ آپ کے راستے پر نہیں ہے تو آل میں سب کے سب داخل ہوتے ہیں اگر وہ اس کے طریقے پر ہونے یہ اصل معنی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے یا فرعونیوں سے تمہیں نجات عطا کی کیا مصیبت تھی جس سے اللہ نے نجات عطا کی اللہ نے فرمایا يَسُومُونَكُنْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ ہمیشہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا رکھتے تھے ذہنی عذاب جسمانی عذاب ہر قسم کی تکلیفیں ذلت میں رسوائی میں ڈر میں خوف میں ہر طرح تم کو مبتلا کر رکھا تھا ان فرعونیوں نے تو ہمیشہ تمہیں عذاب میں گرفتار رکھتے تھے اور اس کی آلہ حب يَزَبِّحُونَ أَبْنَا أَكُمْ يَزْبَحُونَ نہیں کہا يَزَبِّحُونَ یہ سیغہ آتا ہے تو اس میں کسرت کا معنی پایا جاتا ہے یعنی وہ تمہاری اولاد کو تمہاری نسلوں کو تمہارے بیٹوں کو تمہارے مردوں کو بہت زیادہ تکل کرتے تھے وَيَزْتَحْيُونَ نِسَاءُكُمْ اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اگر عورت اور مرد دونوں رہیں گے کسی قوم کے تب وہ قوم آگے بڑھے گی پھلے پھولے گی اس کی نسل در نسل ہوگی اور جب خالی عورتیں رہیں گی تو وہ زلت کے ساتھ خدمت تو کر سکتی ہیں لیکن نسل تو بھی مٹ جائے گی وہ مری اور ختم تو اس میں زلت بھی ہے اور نسل کا خاتمہ بھی ہے تو وہ لوگ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَذِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تھی بلا کا ایک معنی تو ہوتا آزمائش اور ایک معنی ہوتا احسان دونوں معنی ہے بلا کا آزمائش بھی تھی یہ جو قتل ہو رہا تھا جو عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا جو سزائیں اور تکلیفیں ہو رہی تھی آزمائش تھی کہ ان کے باوجود تم اپنے دین و ایمان پر قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو اور اللہ نے نجات دی یہ احسان تھا تو جب ہم اس بلا کو جوڑتے ہیں نجات سے تو اس کا معنی کریں گے احسان کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالی نے تمہیں قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی جو تمہارے ساتھ احساسا ظلم کرتے تھے اس میں اللہ تعالی کا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جبکہ وہ تمہارے مردوں کو قتل کرتے تھے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اس قتل اور زندہ رکھنے میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم اس کے باوجود دین پر قائم رہتے ہو اللہ کا شکر کرتے ہو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا بنتے ہو یا بے سبری اور ناشکری میں لگ جاتے ہو کیوں وہ قتل کیا کرتا تھا فرعون کیوں قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کا کیا یہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے جاری تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن کر آنے کے بعد قتل کا یہ سلسلہ شروع ہوا دونوں ترے کی باتیں مفسرین نے لکھی کہ کسی نجومی نے فرعون کو بتایا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو بڑا ہو کر کے تمہارے تخت کو پلٹ دے گا اور پھر بنو اسرائیل غالب آ جائے گا یہ بات بعض لوگوں نے لکھی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی فرعون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بنو اسرائیل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اگر میں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو آج یہ تھوڑی سی تعداد کل بڑی تعداد بن جائے گی آج یہ اقلیت میں ہے کل اکثریت میں بن جائیں گے اور اکثریت میں ہونے کے بعد ان کا قبضہ ہو جائے گا اور ہم مظلوم ہو جائیں گے جیسے آج ہم ظلم کر رہے ہیں بڑی تعداد میں ہو کر تب وہ کل بڑی تعداد میں ہو جائیں گے تو ظلم کریں گے تو ان کو بڑی تعداد بننے ہی نہ دو یہ بات بھی بعض لوگوں نے کہی اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا فرعون قتل ابھی نہیں کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا اس میں قتل ہی کا خوف نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی خوف ہو سکتا ہے بہت سارے خوف ہو سکتے ہیں قتل شروع کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور جب لوگ ان پر ایمان لانے لگے ہیں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے لگے ہیں تو ایمان والوں کو اور ایمان والوں کو بیٹوں کو قتل کرتا تھا خالی بنی اسرائیل قبیلہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہ ان کو قتل کرائیسا نہیں تھا ایمان کی وجہ سے قتل کرتا تھا اور قرآن پاک میں ایک آیت بھی اس طرح کی ہے جو یہ معنی کو زیادہ قریب بتاتی ہے اقتلوا ابناء الذین آمنوا کہ جو ایمان لیا ہے ان کی اولاد کو قتل کرو ان کو قتل کرو ان کی اولاد کو قتل کرو تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو چاہے ان پر ظلم موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد ہوا یا پہلے سے ظلم تھا اس وقت ظلم بڑھ گیا ایسا ممکن ہے کہ ظلم پہلے سے تھا پہلے سے ظلمت تھی پہلے سے ستائے جاتے تھے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنایا بسول بنایا کتاب دی اور پیروکاروں کے ہونے لگے تو ظلم اور بڑھ گیا کہ فیرعون یہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے دین کے مخالف ہیں میرے معبود کے مخالف ہیں اس بنیاد پر قتل شروع ہو گیا برہر کوئی صورت ہو یہ صورت حال تھی بنو اسرائیل کی کہ انہیں قتل کیا جا رہا تھا اور ان کی عورتوں کو مشقت بھرے زلت کے ساتھ کام لیا جا رہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس سے تم کو نجات دی نجات کیسے ملی اللہ نے اس کو ابلی آیت میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو چیر دیا یہ اشارہ ہے صرف اس کی تفصیلات آگئے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان نہیں اللہ نے کہا ہم نے سمندر کو تمہارے لئے چیر دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر اور ان کے متبعین پر جب ظلم و زیادتی بہت بڑھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر کو چھوڑ دو اس ملک کو چھوڑ دو فرعون کی بادشاہت سے ہم نکل جاتے ہیں ہجرت کر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم راتوں رات اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے فرعون نے پیچھا کیا جب صبح ہوئی اور پتہ لگا کہ یہ تو سارے شہر خالی ہو چکا ہے لوگ جا چکے ہیں تو فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے چل پڑتا ہے جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام آگے پہنچتے ہیں تو آگے دریہ ہے سمندر اور پھر پیچھے غبار اڑتا ہوا فرعون اپنے لشکر سمیت پہنچ گیا ہے تو جو لوگ کمزور ایمان کے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے ایمان دائے تھے تب ہی ساتھ میں آئے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان میں وہ قوت نہیں تھی جو قوت ہونا چاہیے وہ کہنے لگے موسیٰ تم جب نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں تکلیف تھی آئے ہو تب بھی تکلیف میں رہے اور اب دیکھو ابھی تو پکڑ لیے جائیں گے یہ فرعون کا لشکر آگا فرعون اپنی فوج سمیت آگیا ہے اب تو گئے برباد ہوگئے ہلاک ہوگئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل لا ان معی ربی سیہ دی ہرگز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے بارے میں کہا میرا رب میرے ساتھ ہے اس لیے کہ قوم اس لائق نہیں تھی کہ اللہ کی معیت انہیں نصیب ہوتی جو اللہ پر ایمان اور توقل بھرپور رکھتے ہیں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے جب ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ میں غار سور میں ہجرت کے لئے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ دے میرے ساتھ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یہ بنی اسرائیل کے راستے پر نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پوری امت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں تو انہیں بھی اس معیت میں شریف کیا جو معیت اللہ کے نبی نے اپنے لئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی ساتھ ہے آپ کے بھی ساتھ ہے تو اللہ کی معیت ملتی ہے اللہ کی نسرت ملتی ہے اللہ کی مدد ملتی ہے جب ہم اللہ کی مدد کے لئے تیار ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر دیا جب پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ آگے سمندر ہے پیچھے فیراؤن کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاتھی آپ سمندر میں مار دیجئے موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی سمندر میں ماری پانی ایسے کھڑا ہو گیا ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہو گیا اور راستہ پورا کا پورا خوش تو ہو گیا پانی سے بھیگا ہوا تھا نا کم سے کم کھالی کھڑا ہو جاتا سوکتا نہیں لیکن فوراں پانی ادھر ادھر کھڑا بھی ہو گیا راستہ پورا سوک کر کے ان کے لئے راستہ بن گیا بلکہ بعض احلی علمی ایک لکھتے ہیں کہ جتنے قبیلے تھے اتنے راستے بن گئے ایک راستہ نہیں کئی راستے بن گئے یہ راستہ اور یہ راستہ اور یہ راستہ بیچ بیچ میں پانی کھڑا اور پانی کے بیچ بیچ میں کھڑکیاں کھلی ہوئی کہ تاکہ گھبراؤ نہیں اپنے بغل والے کو دیکھ لو کہ وہ بھی آرام سے چل رہا ہے برحال صورتحال کوئی ہو دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح ادھر کا پانی پہاڑ کی طرح ادھر کا پانی پہاڑ کی طرح اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دریہ میں اتر یہ دریہ کس کے حکم کا پابند ہے اللہ کے حکم کا پابند ہے زمین کس کے حکم سے خوشک ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے بھیگتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا اس دنیا کو اپنے اس قانون پہ رکھتا ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے اور جب چاہتا ہے اس قانون سے الگ قانون بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے قانون کا پابند نہیں دنیا اللہ کے قانون کا پابند ہے تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جوار بھاٹا تھا مد و جزر تھا سمندر میں جیسے کبھی پانی بڑھتا ہے کبھی گھڑ جاتا ہے یہ بات نہیں تھی باقاعدہ دریہ کا پانی رک گیا تھا دائیں اور بائیں اور راستہ کھل گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہوئے نکل گئے اور فیرون جب کچا تو اپنے اسی غرور میں اسی نشے میں اسی بدحواسی میں اسی خطل حواسی میں جس میں اب تک تھا ان کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھو راستہ ہے ہم بھی چلتے ہیں اور جب پورا کا پورا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دریہ پار کر گئے اور فیرون کی پوری فوج دریہ میں اتر گئی جب کوئی نہیں باہر بچا سب کے سب دریہ میں اتر گئے اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے لئے راستہ چھوڑ دیا اور فیرون کو اس میں ڈبا دیا زلت دیکھیں فیرون کی زلت جو اس طرح قبر و غرور سے کہتا تھا بنی اسرائیل سے کیا جا کے موسیٰ کے پاس کیا ہے علیہ السلام ان کے پاس کیا ہم پر کیوں ایمان لاتے ہو میرے محل کے نیچے سے دریہ بہر ہی ہے دریہ بہر آیا میرے محل کے نیچے سے ہاں ذہن انہار تجریب انتہتی جس پانی پہ وہ اپنی شان دکھاتا تھا اللہ نے اسی پانی میں ڈبویا یہ اللہ کی شان اللہ نے اسی پانی میں ڈبویا دریہ میں ڈبویا کہا تو اس کو اپنی شان سمجھتا تھا اور وہ کمزور لوگ جن پر وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے اللہ نے کہا وَأَوْرَثَنَ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ ان کی زمینوں کو ان کے مکانات کو جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا اللہ نے ان کو ان کا وارث بنا دیا ان کمزوروں کو اللہ نے طاقت دی ان کمزوروں کو نجات اتا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب تمہارے لئے ہم نے سمندر کو چیر دیا سمندر کو پھار دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں نجات دے دی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعَون اور فرعون اور فرعونیوں کو فرعون کی پوری قوم کو میں نے غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُون اور تم دیکھ رہے تھے اپنی نظروں سے ایک تو ہوتا ہے کہ دشمن برباد ہو جائے ہمیں دیکھنے کا موقع نہ ملے خالی خبر سن لیں کہ دشمن برباد ہو گیا تب بھی خوشی ہوتی ہے دشمن حلاق ہو گیا تباہ ہو گیا لیکن آنکھوں کے سامنے دیکھیں دشمن کو تباہ ہوتے ہوئے حلاق ہوتے ہوئے کتنی خوشی ہوتی ہے کیسا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا اہل ایمان کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ان کے دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے حلاق تک اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دشمنوں کو اہل ایمان کے ہاتھوں تباہ کرتا ہے اور کبھی کبھی جب اہل ایمان بہت کمزور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ دوسرے ذرائع سے اللہ انہیں تباہ اور حلاق کرتا ہے اللہ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بندوں پر ظلم کر کے انہیں ستا کے ان کو زبح کر کے ان کو ختم کر کے کوئی معمون اور محفوظ اور سلامت رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک رسی ڈھیل دی ہے رسی میں ڈھیل ہے ایک محلت ہے دنیا میں اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہے اجل و مسلمہ متعینہ مدت ہے وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک سیکنڈ وہ ملنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو نجات دی اور تمہارے دشمن کو غرقے دریاء کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے ایسا کیا اور فیراؤن جب ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی لاش کو باہر پھینک دو دریاء کو حکم دیا ڈوبتے ہوئی دیکھیں اور اس کے بعد اس کی لاش پڑی رہے باہر اپنی نظروں سے دیکھیں اس کے کئی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آرہا تھا اتنے دبے ہوئے ڈیرے ہوئے کچھلے ہوئے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ فیراؤن بھی مر سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو جب ظالم اپنے آوج پہ ہوتا ہے ترقی کی بلندیوں پہ ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کبھی پست ہو سکتا ہے تو ایسے بہت سارے بنی اسرائیل کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ فیراؤن بھی مر سکتا ہے تو اللہ نے کہا دریہ کو کہ پھیب دے اس کلاس کو اوپر تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ مرا ہوا پڑا ہے بے حصو حرکت کوئی جان نہیں ہے اللہ نے دکھا دیا سامن کہ اس طرح دیکھو تمہارے دیکھیں اور دیکھیں جب ڈوبنے لگا فیراؤن تو کیا کہا کہا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں عاملی حقیر اور کم تر سمجھتا تھا ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ ان کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں یہ بھی یہ زلت ہے اس پر ایمان لاتا ہوں لیکن نہیں بنی اسرائیل کا نام لے کے کہ انہوں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے جو حارون کا رب ہے کیسی زلت اللہ نے کیسے زلدت سے اس شخص کو فنا کیا اور اس کی قوم کو فنا کیا اور یہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا صحیح مسلم کی حدیث ہے محرم کے مہینے کا اور محرم کی دسمی تاریخ کا ہے اسی لئے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن سوم رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں سوم رکھتے ہو کہا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں سوم رکھا تھا اس لئے ہم بھی رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَحْنُ أَحَقُ بِمُوسَ مِنْكُمْ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے بلیس بس زیادہ قریبی ہیں موسیٰ علیہ السلام تعہید لے کے آئے تھے ہم تعہید لے کے آئے ہیں تم تو شرک پہ چلے گئے تعہید کا نام لے کر کے بھی تو اس لئے کہا کہ آپ نے اپنی امت کو سوم رکھنے کا حکم دیا خود بھی سوم رکھا اور یہودیوں کی مخالفت میں کہا کہ ایک کے بجائے دو دن سوم رکھا نمویں کو بھی اور دسویں کو بھی دو محرم کو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالی نے تو یہ نعمت اللہ نے انہیں بنو اسرائیل کو یہ نعمت بتائی کہ تم مجبوری کی مظلومی کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے ہم نے تمہیں آزادی عطا فرمائی اور تمہارے دشمن کو ہلاک اور تباہ کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر اور نعمت اگلی نعمت بتائی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اَنْتُمْ مَتَّخَتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالی نے جب یہ نجات پا گئے باہر آگئے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہیتور پہ بلائے کہا کہ آجاؤ کوہیتور پہ اور آپ کو توریت کتاب دے دی جاتی ہے اس کتاب کے مطابق اب آپ کی قوم عمل کرے زندگی گزارے اللہ نے پہلے تیس دن دیا پھر بڑھا کے چالیس دن کر دیا اس میں اللہ کی حکمت اللہ چاہتا ہے ایک ہی دن میں دے دیتا لیکن اللہ کی حکمت ہے اور اللہ نے بہت ساری حکمتیں غور کریں گے تمہیں کہ قرآن پاک اللہ نے کتنے دنوں میں اتارا ہے تیئیس سال کی مدت میں تیئیس سال کی مدت میں قرآن اترا ہے دیرے 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 شروع ہوا کہاں سے اقراب اسم ربک اللذی خلق اور ختم ہوا کہاں پر وَاتَّقُوْيَوْ مَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰللہ سورہ بقرہ میں آئے دی تو اس طرح سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے کہ آئیے تور پہاڑی پر رہیے چالیس دن اور پھر اس کے بعد توریت لے کے جائیں ادھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے توریت لینے ادھر کیا ہوا سُمَّتَّخَلْتُمُ الْعِجْلِ پھر تم لوگوں نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چالیس دن کا وقت دیا وہاں چلے گئے یہاں حارون علیہ السلام بچے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں دعا کی تھی اللہ میرے بھائی حارون کو بھی نبی بنا دے میرے ساتھ ان کا بھائی پر احسان بھائی ہیں نبی کے بھائی موجود ہیں وہ بھی نبوت میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے لیکن ایک شخص تھا سامری جادو گھر تھا اس نے لوگوں سے کہا اپنے اپنی زیورات لیاو سب کے زیورات اکٹھا کر کے اس نے بچڑے کی شکل بنائی اور بچڑے کی شکل سونے کا بچڑا بنا کر کے سونے کے مجسمہ بچڑے کا بنا کر کے بچڑے کی مورد بنا کر کے ایسے انداز میں کھڑا کیا کہ ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز آدھا اس کے بعد کہنے لگا بنو اسرائیل کے لوگوں کہاں بھٹکے ہو موسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ کو ڈونڈنے گئے یہ تو اللہ یہاں ہے یہ ہے یہ ہے تمہارا معبود یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا معبود سوچنے کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بھائی موجود ہیں اور اس کے باوجود ایک جادو گھر کے چکر میں قوم مقتلہ ہو گئی بچڑا پوجھنے لے اتنا زاہر پرستی ہے شرک کی طرف کیسے دل لپکتا ہے توہید سے لوگ کیسے بھاگتے ہیں ابھی اللہ کی نشانی دیکھی اللہ نے ڈوبایا دشمنوں کو ابھی اللہ نے نجات دی اللہ کے حسانات دیکھے انعامات دیکھے اس کے باوجود شرک میں ڈوب گئے جیسے کی ہمارے مسلمانوں ہیں بہت سارے لوگ قرآن پوری سلامتی کے ساتھ ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا جیسا اترا تھا وہ اسے آج تک موجود ہے قرآن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صاف ستری موجود ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ شرک کی طرف بھاگ رہے ہیں اور کہ جب مسلمان کیسے شرک کرے گا کلمہ پڑھ کے کیسے شرک ہوگا نبی کے سامنے شرک ہو رہا ہے حارون علیہ السلام ہے موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام مولو لازمہ چلے گئے وہ چالیس دن کے توریت لانے کے لیے اور یہاں بچڑا پوجا گی شروع گو سالہ پرستی بچڑے کی پوجا ہوگی شروع بہت ساری جبوں پر بچڑے کی بڑی محبت ہے بچڑے کی محبت میں اس کو اللہ کے برابر کر دیا اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا یہ وہی تو زیورات ہیں جو ہمارے اپنی جمع کیے گئے ہیں اور انہی کو تو آگ میں گلا کر کے اس کی مورتی بنائی گئی ہے اپنی ہاتھ سے بنایا پھر اپنی ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا پھر اسی سے مانگنے لگ گئے ارے بنایا تم نے تو بنانے والا زیادہ طاقتور ہوا نا جو چیز بنی ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اپنے ہاتھ سے جو بنایا ہے بنانے والا زیادہ طاقتور جو اچیز بنی ہے وہ زیادہ طاقتور بنانے والا زیادہ طاقت پر کتنی بات سمجھ میں انہیں نہیں آئی اس بچڑے کی عبادت میں لگ گئے یہ میرے بھائیو ظاہر پرستی ہے انسان اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اس لئے ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو نظر آئے قبر کے سامنے جا کے جھکیں گے تو لگے گا کہ نظر آ رہا ہے کم سے کم یہ پیارے ہیں جو نظر آ رہے ہیں یا کم سے کم ان کی قبر نظر آ رہی ہے یا فوٹو لگا لیا پھر وہ نظر آ رہا ہے یا مورتی بنا لی وہ نظر آ رہا ہے تو انسان چاہتا ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر آئے ظاہر پرستی ہے لیکن ہمیں کس پر ایمان لانا ہے اس اللہ پر جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے کب مرنے کے بعد اگر ایمان پر افات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اس اللہ کو دیکھ سکیں گے تو بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا وَعِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دنوں کا وعدہ کیا چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم صاف ظالم تھے اس مسئلے میں کیونکہ توفید تمہیں سکھائی گئی تھی بتائی گئی تھی اور اس کے باوجود جانتے بوجھتے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچڑے کو کی عبادت شروع کر دی تو تم ظالم ہو گئے مشرق ہو گئے پھر اللہ کا فضل ہوا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لوٹ کے آئے قصہ لمبا ہے انشاءاللہ وہ آگے کبھی سنیں گے موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور پھر سمجھایا توحید سمجھ میں آگئی تو سب معافی تلافی کرنے لگے تو اللہ نے معاف کر دیا سُم مَعْفَوْنَ عَنْكُمْ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا مِن بَعْدِ ذَلِك اس کے بعد سُم مَعْفَوْنَ عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِك پھر یہ واقعہ ہو جانے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کسی کو عذاب دے کے اگر بندے اللہ کا شکر گزار بن جاؤ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اِن شَكَرْ تُمْ وَعَامَنْ تُو اگر تم شکر گزاری کرو امام والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندے شکر گزار رہے ناشکرے نہ رہے لیکن بنو اسرائیل یہ ناشکری ہی پر اڑی دی اور شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا جس زمانے میں بیان کہا جارا مدینہ میں قرآنی آیات اتنی ہیں تو مدینہ میں جو اس وقت کے یہودی تھے بنو اسرائیل تھے انہیں کیا کہا جا رہا ہے اگر یہ نعمتیں تمہیں یاد ہیں کہ اللہ نے تم پر اور تمہارے اصلاف پر نعمتیں کی ہیں تو تم اس کی شکر گزاری میں اللہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے راستے پر چلو تو یہ حقیقی شکر گزاری ہوگی اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم ناشکرے کے ناشکرے ہو اس لیے کہ انبیاء نے بشارتیں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ شکر گزار بن جائے انشاءاللہ آگے اس کی مزید تفصیلات ہیں ہم ان کو اگلے دروس میں پڑھیں گے یہاں تک بات ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم